وحسوس رفتاری سے گزرتا رہا الہی برس کی صحت خراب تر ہوتی گئی لیکن معاملات زندگی جاری رہے شاہ فریض سے اس کی عقیدت میں زافہ ہوتا گیا حج کے دن خریب آ رہے تھے ایک دن مبشر نے کہا اببہ تم نے حج کا کیا کیا الہی برس سر جکائے بیٹھا رہا اببہ کیا بات ہے خیر تو ہے بیٹے تو سمجھ لے کہ میرا حج ہو گیا اللہ حبول کرنے والا ہے الہی برس نے دبے دبے لہجے میں کہا میں سمجھا نہیں اببہ پیسے خرچ ہو گئے بیٹے کوئی بات نہیں اببہ مبشر نے بلا توقف کہا اگلے سال سہی پیسو کی فکر نہ کرو الہی برس کا دل شکر سے معمور ہو گیا اللہ نے کیسی سعادت مند اولاد دی ہے اسے اس کا خیال تھا کہ بیٹا اس پر برسے گا تیس ہزار روپے کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہوتی بیٹا پوچھے گا کہ کیا کیا اس رقم کا دیکھ بیٹے اللہ نے زندگی دی تو اگلے سال سہی کون جانے اس نے اہ بھر کے کہا اللہ تمہیں ہمارے سر پر سلامت رکھے دل چھوٹا نہ کرو مبشر نے اسے تسلی دی ایک بات بتائیے الہی بخش نے کہا نراض تو نہیں مجھ سے کیسی بات کرتے ہو اببہ تو نے پوچھا ہی نہیں کہ میں نے وہ رقم کہاں خرچ کر دی پہلی بات تو یہ کہ تمہارے پیسے تھے تمہارا اختیار تھا جہاں چاہتے خرچ کرتے دوسری بات یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی بڑی بہت بڑی ضرورت ہوگی ورنہ تم حج کے پیسے خرچ کرنے والے نہیں ہو اببہ مجھے تم سے ویسے ہی کچھ بھی پوچھنے کا حق نہیں ہے اللہ تجھے خوش رکھے بیٹے میرے سارے بیٹے اللہ کی مہربانی سے اتنے اچھے ہیں اللہ عجر دینے والا ہے الہی بخش نے کسی کو نہیں بتایا کہ اس نے پیسے کہاں خرچ کیے ہیں ذلحچ کا مہینہ شروع ہونے سے چند روز پہلے ہی الہی بخش کی طبیعت بگڑنے لگی وہ اس حد تک بیمار ہوا کہ بستر سے لگ گیا اسے خیال آیا کہ اس حال میں تو وہ حج کر بھی نہیں سکتا تھا اس کے اندر ایک تمانیت پھیل گئی جو ہوا تھا اسی میں بہتری تھی اللہ بہترین رہنمائی فرماتا ہے حاجرہ دن رات اس کی دیکھ بھال میں لگی رہی بیٹے بھی خدمت کر رہے تھے لیکن الہی بخش جانتا تھا کہ اس کی حالت مسلسل بگڑ رہی ہے اس نے کسی کو یہ بات بتائی نہیں بکرائیس سے دو دن پہلے یہ حال ہو گیا کہ وہ بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا تھا عید کے دن الہی بخش بہت مسترب تھا اسرار کر کے وہ نماز پڑھنے گیا اس نے بیٹھ کر نماز عدا کی گھر پہنچا تو بے حد ندھال تھا کچھ دیر وہ لیٹا پھر اچانک اٹھ بیٹھا اسے خیال ہی ایسا آیا تھا وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ مضمن نے اسے تھام دیا کیا کام ہے ابا مجھ سے کہو کام ایسا ہے کہ بیٹے خود ہی کرنا ہے الہی بخش اتنا کہتے کہتے ہام گیا مجھے شاہ صاحب سے ملنے جانا ہے بیٹے دیرے ڈائی ونڈ میں وہ تو بہت دور ہے ابا میں انہیں بلالاتا ہوں الہی بخش کا ہاتھ اٹھا لیکن اس نے خود کو روک دیا نہیں بیٹے میں گستاکی نہیں کر سکتا تو نے ایسا سوچا کیسے تمہاری حالت ہی ایسی ہے چلتا ہوں اور جاؤں گا بھی تو مجھے لے چل بیٹے الہی بخش گڑ گڑانے لگا مضمن نے سوالیاں نظروں سے ماں کو دیکھا عمر بھر اطاعت کرنے والی حاجرہ نے ازبات میں سر ہلایا وہ انکار کیسے کر سکتی تھی ٹھیک ہے ابا میں گاڑی لے آتا ہوں بیٹے مجھے پیدل جانا ہے بادل ناقواستہ مضمل اسے سہارا دے کر باہر لے آیا ملاہی بس کو ہر چند خدم کے بعد رکنا پڑتا ہر بار وہ رکتا تو بیٹے کے چہرے غور سے دیکھتا لیکن سادت مند بیٹے کی پیشانی پر کوئی شکن اور چہرے پر تقدر کا کوئی سایہ نظر نہیں آیا دھوپ چڑھ رہی تھی انہیں نے آدھے سے کچھ زیادہ فاصلہ تیہ کیا ہوگا کہ سامنے سے فرید شاہ آتے نظر آئے وہ الہی بش اور مضمل سے عید ملے آپ کہاں جا رہے ہیں شاہ جی سرکار الہی بش نے ہاپتے ہوئے کہا تمہاری ہی طرف جا رہا تھا الہی بش پتا چلا تھا کہ تم بیمار ہو الہی بش کا جسم لرزنے لگا مجھے گناہ گار کر رہے ہیں شاہ جی اس کے لہجے میں شکایت تھی کیسی باتیں کرتے ہو اس حال میں میرے پاس آ کر تم مجھے گناہ گار کر رہے تھے کیا میں تم سے ملنے نہیں آسکتا میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں سرکار اب کیا ارادہ ہے آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلوں گا شاہ جی شاہ فرید نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا بہت ضد کرتے ہو چلو میں تمہیں لے چلوں الہی بش اچانک تن کر سیدھا ہو گیا اور جیسے جسم میں نئی روح دوڑ گئی ہو آپ میرا ہاتھ تھام کر مجھے سہارہ دے رہے ہیں شاہ جی ہاں یہ میرا حق بھی ہے اور میرا فرض بھی الہی بش مزمل کی طرف مڑا بیٹے تو گھر چلا جاب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت نہیں ان کے لہجے میں توانائی تھی دو گھنٹے بعد تو مجھے لینے کے لیے آ جانا اس کی ضرورت نہیں شاہ فرید نے کہا میں الہی بش کو خود ہی لے آؤں گا مزمل نہ چاہتے ہوئے بھی واپس چلا گیا شاہ فرید الہی بش کو سہارہ دے کے اپنے گھر تک لائے انہوں نے پلنگ پر بٹھایا اور توازوں کی لیکن ان کے اسرار کے باوجود الہی بش لیٹنے کو تیار نہیں ہوا شاہ جی کل گیارہ تاریخ ہے مجھے یاد ہے الہی بش ہمیشہ یاد رہتا ہے شاہ فرید نے ہمیشہ کی طرح کہا پھر بھی شاہ جی میرا تو فرض ہے کہ دعوت دینے آؤں ایک بات بتاؤ الہی بش شاہ صاحب نے کہا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے الہی بش نے گہری سانس لی زندگی کام آگئی سرکار موت آسان ہو گئی اس نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا دیر تک روتا رہا ہچکیاں بن گئی میں اس خابل نہیں تھا کہ سرکار بس اللہ کی دین ہے اس کا کرم ہے اب مجھے زندگی سے کچھ نہیں چاہیے اس نے اسے پانی لا کر دیا پانی پی کر اس کی طبیعت ذرا سملی وہ دیر تک شاہ صاحب کی باتیں سنتا رہا خود وہ بہت کم بولا اور اس نے کمر بھی پلنگ سے نہیں لگائی شام ہوئی تو شاہ صاحب نے کہا کہ الہی بش اب کہو تو میں تمہیں گھر لے چلوں الہی بش اڑ گیا رخصت ہوتے وقت اس نے شاہ صاحب کے بھی بڑی بیتابی سے چومیں بہار نکلتے ہوئے اس نے دیوار کو بڑی محبت سے چھوا اس کے ہونٹ یوں ہلے جیسے وہ دیوار سے کچھ کہہ رہا ہو دیوار پر رنگ اس کا تھا بہار نکلا تو وہ جھکا اس نے دروازے کی چوکھٹ کو چھوا اس کے ہونٹ پھر ہلے راستے میں اس نے شاہ صاحب سے کہا ایک بات بھی کہوں شاہ جی کہو الہی بش اب شاید میں یہاں کبھی نہ آؤں اصل میں میں آپ کو آخری سلام کرنے آیا تھا اللہ تمہیں بہت عمر دے الہی بش ایسی باتیں نہیں سوچتے الہی بش نے کچھ نہیں کہا اپنے گھر پہنچ کر اس نے کہا شاہ جی میرے گھر میں نہیں آئیں گے کیوں نہیں الہی بش کی آواز توانہ ہو گئی وہ چیک چیک کر حاجرہ اور بیٹوں کو ہدایت دیتا رہا کہ وہ شاہ صاحب کی توازو کریں شاہ صاحب نے بھی اس روز تاروز نہیں کیا ان کے جانے کے بعد الہی بش اچانک ندھال ہو گیا رات ہوتے ہوتے اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی بیٹے ڈاکٹر کو بلانے پر مسر تھے لیکن اس نے انہیں روک دیا کل تک میں ٹھیک نہ ہوا تو ڈاکٹر کو بلالینا اس نے کہا اب تم رہا تھا مدسر اور مضمل اس کے ہاتھ سہلا رہے تھے دیکھو کوئی خیامت تک نہیں جیتا کوئی ساری عمر اپنوں کے ساتھ بھی نہیں رہتا اس نے کہا میری باتیں غور سے سنو اور یاد رکھنا حاجرہ چپکے چپکے رونے لگی دیکھو لوگ مجھے پہاڑی پر دفن کرنا چاہتے ہیں ایسا نہ ہونے دینا مجھے گاؤں کے خبرستان میں دفن کرنا وہ بیوی اور بیٹو کی کیفیت سے بے نیاز کہتا رہا میرا پیغام سب کو دے دینا کہ میری خبر پر صرف فاتحہ پڑھیں اسے مزار نہ بنائیں شرک نہ کریں میں کسی خابل نہیں تھا صرف دی لازاری سے بچنے کے لیے جھوٹا پیر بن گیا تھا اور میرے بیٹو یہ لنگر کا سلسلہ بھی بند کر دینا اور تم جو میں ہمیشہ سمجھاتا رہا ہوں وہ ہی کرنا لوگوں کی عزت لوگوں سے محبت سعداد کا احترام اور ہاں میرے ہر معاملے میں شاجی سے مشورہ کرنا تم سب بھی میری کوتاہیاں ماف کر دینا اور دوسروں سے بھی کہنا کہ میں سب سے مافی مانگ رہا تھا مجھے ماف کر دیں میری مغفرت کے لیے دعا کرتے رہنا اور دوسروں سے بھی کرانا وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا دیل تک چپ رہا مبشر نے دیکھا کہ وہ سو گیا تھا اس نے اشارے سے دوسروں کو بتایا تینوں بھائی دبے خدموں وہاں سے ہٹ آئے صرف حاجرہ اس کے پاؤں دباتی رہی پاؤں دباتے دباتے وہ خود بھی سو گئی صبح وہ جاگی تو الہی برش اس وقت بھی سو رہا تھا اس نے اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھا وہ بہت پرسکون اور سہت مند لگ رہا تھا اس کے ہوتوں پر بڑی خوبصورت مسکراہت تھی جیسے کوئی بہت حسین خواب دیکھ رہا ہو حاجرہ کو احساس ہوا کہ وہ بے حصو حرکت ہے اس نے اس کی پیشانی کو چھوک کر دیکھا وہ برف سی تھنڈی روز لنگر نہیں ہوا مرید آئے تو اس لیے تھے کہ اس روز انہیں بس مشد کو کندھا دینا تھا جنازے میں ایک ایسا جوان شخص بھی تھا جو رو رہا تھا اور چیک چیک کر کہہ رہا تھا کہ بابا پانی والے بابا میرا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے بابا بانڈا بڈنگ کے جلاح الہی بچ کی کہانی ختم ہو چکی تھی الہی بچ کی کہانی جس کا خمیر ہی عش سے اٹھا تھا لیکن ابھی الہی بچ کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی چوتھے دن تینوں بیٹوں نے ماں کے سامنے وہ بخز کھولا جسے الہی بچ بہت عزیز رکھتا تھا کسی کو چھونے نہیں دیتا تھا بخز کھلنے کے بعد وہ سب حیران کھڑے تھے بخز میں زیادہ چیزیں نہیں تھی سب سے اوپر ایک پھولدار کاغذ اور ایک چھوٹا سا کارڈ تھا کارڈ پر بہت خوبصورت تحریر میں لکھا تھا الہی بخش کے لیے نے پیکٹ کو کھولا تو گتے کی پیکنگ نمودار ہوئی پیکنگ میں سے ہلکی نیلے رنگ کی خوبصورت شیشی نکلی جس میں زرد سیال بھرا ہوا تھا یقینا وہ کوئی خوشبو تھی باہر کی خوشبو مزمیل نے بیلا ارادہ سپری کیا خوشبو کی پھوار نکلی اور خوشبو ہر طرف پھیلنے لگی وہ بہت پیاری خوشبو تھی دونوں بھائیوں نے چونک کر دیکھا تو مزمل کھسیا گیا مگر خوشبو پر اس کا اختیار نہیں تھا وہ اب پھیل رہی تھی یہ کیا ہے حاجرہ نے مدسر سے پوچھا خوشبو ہے اممہ اببہ کے کسی دوست نے کبھی انہیں تحفہ دیا تھا تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں تیہ کیا کہ وہ ماں کو حقیقت کبھی نہیں بتائیں گے تینوں اپنی اپنی جگہ سادی کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ کیسا عجیب نام ہے سادی سادی سے اببہ کا کیا تعلق ہوگا یہ کب کی بات ہے کہاں کی بات ہے خجبو کے نیچے ایک پینٹ اور شرٹ تھی جوتے تھے جس میں جرابے تھی کپڑے بلکل نئے لگ رہے تھے الہی بخش نے ہمیشہ اس بخش کا بہت خیال رکھا تھا با خائدگی سے فنائل کی گولیاں کہ اببہ نے یہ کپڑے پہنے ہوں جانے کیا عمر ہوگی اس وقت ان کی کیسے لگ رہے ہوں گے انہیں پہن کر وہ تصور میں باپ کو یہ کپڑے پہنے دیکھنے لگے حاجرہ بھی یہی سب کچھ دیکھ اور سوچ رہی تھی وہ سب وقت کے تلسم کے اسی تھے وقت ہی اس سلسم کو توڑ سکتا تھا اور وقت نے ہی توڑا دروازے پر دستک نے ان سب کو چوکا دیا مدسر نے کہا میں دیکھتا ہوں اس نے جا کر دروازہ کھولا سامنے ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی موٹر سائیکل پر سوار وردی پہنے ہوئے تھا اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا الہی برس صاحب یہی رہتے ہیں اس نے پوچھا جی کیا بات ہے یہ پیکٹ ہے ان کے نام کہاں سے آیا ہے کراچی سے آیا ہے کراچی سے آپ الہی برس صاحب کو بلا دیں وہ تو نہیں آسکتے مدسر نے اداسی سے کہا تو ان سے رسید پر دستخت کرا دیں تین دن پہلے اببہ کا انتخال ہو چکا ہے کوریر والے کو شاک لگا وہ وہیں دعا کے لیے بیٹھ گیا پھر اس نے کہا مجھے بہت افسوس ہے جناب آپ اس درسید پر دستخت کر دیں مدسر نے دستخت کیے اور پیکٹ لے کر گھر میں آ گیا گھر میں اس پر بحث شروع ہوئی کہ پیکٹ کھولا جائے یا نہیں پیکٹ پر بھیجنے والے کا پتہ موجود تھا وہ آفتاب نامی کسی ایڈوکیٹ نے بھیجا تھا ان میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا آخر مزمل نے کہا اببہ نے کہا تھا کہ میرے معاملے میں شاجی سے مشورہ کرنا ہمیں یہ پیکٹ لے کر شاجی کے ہاں چلنا چاہیے اس پر دوسرے دونوں بھائیوں نے بھی تفاق کیا حاجرہ کو تو اس معاملے سے دلچسپی ہی نہیں تھی وہ تو بس گم سم بیٹھی تھی تینوں بھائی پیکٹ لے کر شاہ فرید کے گھر پہنچے شاہ صاحب نے انہیں عزت سے بٹھایا کیا بات ہے بالکو شاجی اببہ کے نام یہ پیکٹ آیا ہے ہمیں اسے کھولنا چاہیے یا نہیں ہم یہ آپ کے پاس لے آئے ہیں مدسر نے کہا اور پیکٹ شاہ صاحب کی طرف بڑھا دیا شاہ صاحب نے پیکٹ لے لیا ان کے کانوں میں الاخی بش کی کہی ایک بات گونج گئی اس نے کہا تھا میں اپنے بچوں کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں کچھ چھپانا نہیں چاہتا ان سے لیکن مجھے بتانا نہیں آتا کیسے بتاؤں شاہ صاحب نے سوچا ممکن ہے یہ پیکٹ ہی بچوں کو اب آپ کے بارے میں کچھ بتانے والا ہو تم لوگ اسے کھول لو انہوں نے کہا شاہ جی آپ ہی کھول کر دیکھ لیں پھر فیصلہ بھی آپ ہی کریے گا کہ اس کا کیا کیا جائے اببہ نے ہمیں یہی ہدایت کی تھی مبشر نے کہا شاہ فرید نے بڑی احتیاس سے لفافہ چاک کیا اندر سے خط اور واقف نہیں ہوں میں اپنا تعرف کرا دوں میرا نام آفتاب حسین ہے اور میں وکیل ہوں گزشتہ بیس سال سے میں اپنی موکلہ محترمہ سادیہ بیگم کے مالی اور کاروباری امور کا نگرا ہوں کوئی چھے ماہ پہلے بیگم صاحبہ نے مجھے طلب کر کے ایک خط اور آپ چند روز پہلے دس ذل حج کو شام چہ بجے محترمہ سادیہ بیگم کا انتخال ہو گیا ان کی ہدایت کے مطابق آپ کی یہ امانت کورئر سروس کے ذریعے آپ کو ارسال کر رہا ہوں کار لاہقہ سے یاد فرمائیے گا و السلام خلو سے کیش آفتاب حسین ایڈوکیٹ شاہ فرید خط پڑھنے کے بعد چند ہمیں سوچ میں ڈوبے رہے پھر انہوں نے خط مدسر کی طرح بڑھا دیا تینوں بھائیوں نے مل کر وہ خط پڑھا اور شاہ صاحب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا میرا خیال ہے یہ ذاتی نویت کا خط ہے تمہیں یہ خط پڑھ لینا چاہیے شاہ صاحب نے کہا تینوں لڑکوں نے نفی میں سر ہلایا الہی بش تمہارے سامنے اپنی پوری زندگی کھول کر رکھ دینا چاہتا تھا یہ بات اس نے خود مجھ سے کہی تھی لیکن وہ بیبسی محسوس کرتا تھا کچھ بتا نہ سکا شاید یہ تمہارے لئے موقع ہے کہ تم اپنے باپ کو جان سکو اسے سمجھ سکو یہ خط کھول لو تمہیں یہ حق حاصل ہے شاہ صاحب نے کہا انہوں نے دوسرے کو دیکھا تینوں متفق تھے مدسر نے کہا شاہ جی اپنے معاملات کے لئے اببہ نے آپ کو نامزد کیا تھا آپ یہ ہچکچاتے ہوئے پھر انہوں نے دوسرا لفافہ چاک کیا اور خط نکال لیا ان کے ہاتھوں میں بھی لرزش تھی اور دل کانپ رہا تھا وہ مرنے والے کی ذاتی زندگی میں داخل ہونے والے تھے کون جانے اس میں کیسے کیسے راز ہوں چھلکتی آنکھوں سے انہوں نے خط پڑھنا سلام علیکم مجھے بھول گئے ہو عرصہ بھی تو اتنا بید گیا تیسری دہائی گزر رہی ہے درمیان میں کئی بار تمہیں خط لکھنے کو جی چاہا لیکن سوچا کہ وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس کے لئے اتنی عذیت سہی حالانکہ جانتی تھی کہ وہ مقصد کبھی پورا نہیں ہوا یہ خط تمہیں ملے گا تو میں زنیا میں نہیں ہوں گی شرم آتی تھی اسی لئے یہ شرط رکھی کہ یہ خط مرنے کے بعد تمہیں پوسٹ کیا جائے میری ایک بہت بڑی غرص تم سے وابستہ ہے وہ غرص نہ ہوتی تو شاید اب بھی تمہیں خط نہ لکھتی اسی غرص کے لئے فات ہے اس یقین کے ساتھ پڑھنا کہ ایک ایک لفظ سچ ہے کہ کوئی مرنے والا جھوٹ نہیں بولتا نہ میں بھی سب کو سچ لکھ رہی ہوں بے ہجاب ہو کر لکھ رہی ہوں برا لگے تو مجبور سمجھ کر مجھے معاف کر دینا لیکن میری غرص پوری کر دینا آج میں اعتراف کر رہی ہوں کہ مجھے پہلی ہی نظر میں تم سے محبت ہو گئی تھی میں اس وقت بہت کم عمر تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ مقام اور مرتبے کا فرق کتنا بڑا ہوتا ہے پھر بھی میں اس محبت کی نفی کی اس کا مزا خود آیا میں اس سکا ہوگا پھر خسمت تمہیں میرے گھر محسن بنا کر لے آئی تم نے میرے چھوٹے بھائی کی جان بچائی تھی اللہ جنت نصیب فرمائے میرے پاپا بہت اچھے انسان تھے محسنوں کی عزت کرتے تھے انہوں نے تمہیں پرخا اور پھر میرا ہی ڈرائیور بنا پہلی ہی نظر میں مجھ سے محبت کرنے لگے ہو تم مجھے کالج لے جانے اور لانے لگے تو میری آنکھیں خواب دیکھنے لگی میں اپنی عمر سے بڑی اور سمجھدار ہوتی گئی میں نے سوچا تمہیں ڈرائیوری چھوڑ کر دفتری کام کی طرف راگب کروں پاپا اس سلسلے میں بخوشی کام آتے تو مزید تعلیم حاصل کرتے اور شاید کسی دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو پاپا کے پاس تھا میں نے اللہ کی نواز اشارت دیکھی ہیں میرے پاپا بھی غریب تھے یہاں تک پہنچے تو یہ سب اللہ نے ہی ان کے لئے سوچا تھا لیکن اس سلسلے میں تم سے ہونے والی گفتگو نے میری آنکھیں کھول دیں مجھے پتہ چل گیا کہ حقیقت پسندی کیا ہے اور اس کے کیا تخاذے ہیں تم جو تھے وہ ہی رہنا چاہتے تھے اب میں سوچتی ہوں کہ یہ درست ہے کہ آدمی کو وہ ہی رہنا چاہیے جو وہ ہے تم میری خاطے سمجھوتے تو نہیں کر سکتے تھے تمہیں مجھ سے محبت تھی تو اس لیے کہ تم اس محبت پر مجبور تھے پھر میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ تم نے مجھے پانے کا کبھی سوچا بھی نہیں تم مجھے پانا نہیں چاہتے تھے سے نیچے آنا آسان ہے اور یہ بھی کہ کیا اوپر ہے اور کیا نیچے یہ تو اپنا نکتہ نظر ہے میں تمہاری خاطر سمجھوتے کر سکتی تھی نیچے آ سکتی تھی میں بانہ وڈنگ میں دال چاول چنتے چارہ بنانے والی آپ لے تھاپنے والی زندگی گزار سکتی تھی میں اعتراف کر رہی ہوں کہ محبت تو مجھے ہو گئی تھی لیکن محبت کیسے کی جانی چاہیے یہ میں نے تم سے سیکھا مگر میرے اور تمہارے انداز میں ایک بڑا فرق تھا تمہیں محبت کیے جانے کا حق تھا لیکن تمہیں میرے جذبات اور محسوسات سے کوئی غرض نہیں تھی محبت مجھ پر کیسے اثر انداز ہوگی یہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں جبکہ مجھے تمہاری فکر تھی میں نے یہ محسوس کیا کہ شہر اور شہر کے لوگوں بلخصوص خواتین کے بارے میں تمہارے نظریات اور طرح کے ہیں تمہارے خیال میں وہاں حیاء اور آبرو کی کی اس خامی سے فائدہ اٹھانا تھا چنانچہ میں نے تمہارے لئے شاکار کیا ہوا تکلیق کر ڈالا میری سوچ یہ تھی کہ یا تو تم رخابت میں مبتلا ہو کر میرے تجویز کردہ سمجھوتے کو خبول کر لوگے یا پھر مجھے برا سمجھ کر میری محبت کو چھوڑ دوگے اور نفرت کرنے لگو گے اب سوچتی ہوں کہ میرے سوچنے کا انداز بچکانہ تھا دنوں میں سے ایک بات بھی نہ ہوئی ہاں شاید شہر اور شہریوں کے بارے میں تمہارا نظریہ اور پختہ ہو گیا میں اس کے بعد بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی اور نہیں ہٹی بگڑا البتہ عشق کا مفہوم مجھ پر واضح ہوتا چلا گیا میں نے کئی بار سوچا کہ پاپا سے بات کروں میں جانتی تھی کہ پاپا دشواری سے ہی سہی میری بات سمجھ کر اور مان بھی لیں گے اس لیے کہ ان کے لیے میری خوشی اہم تھی لیکن مسئلہ امی کا تھا امی ابتداہی سے تم سے چڑھتی تھی اور ان کا چڑھنا بے سبب بھی نہیں تھا بیٹی کو ماں سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ تا ماں بیٹی کی ہر نظر ہر لہزہ اور ہر خواہش پہچانتی ہے ہمارے درمیان کبھی اس موضوع پر اشارت بھی بات نہیں ہوئی لیکن مجھے یقین ہے کہ امی نے مجھے پہلی ہی نظر میں پہچان دیا تھا اسی دن جب میں نے تارک روڈ پر پہلی بار تمہیں دیکھا تھا امی میرے ساتھ تھی شاید امی نے جب ہی سمجھ دیا تھا اور پھر تم ہمارے گھر آگئے اور میرا تمہارے ساتھ ہر وقت کا ایک ملنا جلنا رہنے لگا امی کھل کر کچھ نہیں کہہ سکتی تھی تو وہ تم سے نفرت کے سوا اور کیا کرتی تم نہیں جانتے لاہی باش کہ میں نے کتنی کرب ناگ راتے نیند سے محروم گزاری ہیں آدمی اچھا ہو اور خود کو بترین ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ کیسے کرب سے دو چار ہو سکتا ہے پھر اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکل رہا ہو میری صحت تباہ ہونے لگی پھر وہ واقعہ پیش آ گیا جب امی نے تم پر چوری کا الزام لگایا اس روز میرے غم و غصے کی کوئی حد نہیں تھی لیکن میں چھوٹی تھی امی کا کچھ بگار نہیں سکتی تھی میں جانتی تھی کہ تم کتنے سچے اور خوددار آدمی ہو مجھے یقین تھا کہ تم ملازمت چھوڑ دوگے لیکن پھر مجھے اندازہ ہوا کہ تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میں نے سمجھ لیا کہ تم مجھ سے یوں بے لوس محبت کرتے میری خدمت کرتے پوری زندگی بھی گزار سکتے ہو یعنی کہ خود کو ضائع کر سکتے ہو اور اتنا اچھا آدمی ایسے انجام کا مستحق نہیں ہوتا پھر مجھے یہ معلوم تھا کہ امی اب روز کسی نہ کسی بہانے تمہیں ظلیل کریں گی اور تم میری محبت کی خاطر اسے سہ لوگے سہتے سہتے عزت نفس سے محروم ہو جاؤگے تمہاری خوبصورت روح کو چل جائے گی یہ مجھے گوارہ نہیں تھا میں تمہیں ویسے ہی خوبصورت پھلتا پھولتا کامیاب انسان دیکھنا چاہتی تھی میں نے فیصلہ کیا کہ اب تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے وہ بہت تکلیف دے فیصلہ تھا اور وہ نتیجہ حاصل کرنے کا جو طریقہ میں نے اپنایا وہ اور زیادہ عذیت ناک تھا اس روز میں نے خود کو تمہارے سامنے بلکل گرا دیا خود کو ظلیل کر لیا میں مگر اپنی اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے کرو گے اس حرکت نے تمہیں جانے پر مجبور کر دیا تم جا رہے تھے تو میں کھڑکی سے تمہیں دیکھ رہی تھی میری آنکھیں برس رہی تھی لیکن دل عذیت میں تھا اور ایک خوشی بھی تھی کہ تمہارے کام آگئی میں نے محبت کا حق ادا کر دیا صبح پاپا اور امی کو پتا چلا کہ تم چلے گئے ہو پاپا نے کہا کیوں تو میں نے اس سے معافی مانگی تھی اور اس نے کہا ہی تھا کہ وہ جا رہا ہے وہ ایسے بغیر بتائے جانے والا تو نہیں پاپا کی بات ٹھیک تھی وجہ میں جانتی تھی لیکن بتا نہیں سکتی تھی میں نے امی سے کہا پورا گھر چیک کریں کہیں وہ کچھ چرا کر تو نہیں لے گیا امی نے کچھ نہیں کہا وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی پاپا کو تو تم سے کتنی انسیت تھی اور اس کا تم مندازہ کر سکتے ہو میرے لیے بھی کبھی کوئی ڈرائیور نہیں رکھا گیا بلکہ پاپا نے میری وہ کار ہی فروغ کر دی تمہارے پاس کوارٹر میں بھی کوئی نہیں رہا میں اگلے روز تمہارے کوارٹر میں گئی مجھے امید تھی کہ نفرت کی وجہ سے تم میری دی ہوئی چیزیں چھوڑ گئے ہوگے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک پرانی خمیز کے مجھے مایوسی ہوئی لیکن میں نے سوچا میں نے حرکتیں ہی ایسی کی ہیں کہ تھوڑے دنوں میں ہی تم مجھے بھلا کر نئی زندگی شروع کر دوگے تمہاری پرانی خمیز میں اپنے ساتھ لے آئی کہ اس میں تمہاری خوشبو بسی تھی وہ خمیز آج بھی میرے پاس موجود ہے وقت گزرتا گیا تعلیم مکمل کر کے میں نے پاپا کے کاروبار میں دلچسپی لی سب کچھ سمہانے لگی پھر یکے بعد دیگرے پاپا اور امی مجھے چھوڑ گئے ازر شادی کر کے علیدہ ہو گیا میں اکیلی رہ گئی لیکن میں بہت خوش تھی میں اکثر تمہارے کوارٹر میں چلی جاتی کبھی کبھی گھنٹوں وہاں بیٹھی رہتی ملازمہ ہر روز کوارٹر کی صفائی کرتی تھی شام کو وہاں روشنی کر دی جاتی وہاں میں نے کبھی اندھیرہ نہیں رہنے دیا اس کوارٹر کو میں نے کبھی غیر آباد نہیں رہنے دیا میں خوش تھی کہ تم شہری بد کردار اور آوارہ سادی کو بھول گئے ہو مگر پھر میری یہ خلط فہمی دور ہو گئی ایک رات میری آنکھ کھلی اور مجھے احساس ہوا کہ تم مجھے یاد کر رہے ہو میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں اس کے بعد ہر رات پچھلے پہر یہی ہونے لگا میری آنکھ کھلتی اور میں تمہارے کوارٹر میں چلی جاتی تم سے باتیں کرتے کرتے وہیں سو جاتی اب سے کوئی تین ساڑے سال پہلے مجھے صاف لگا کہ یہ ناتا ٹوٹ گیا ہے پھر مجھے کبھی تمہاری یاد نہیں آئی مجھے کبھی کسی نے نہیں جگایا وہ بڑی محرومی تھی لیکن نجانے کیوں مجھے اتمنان تھا کہ تم اس سے خفا نہیں ہو تب میں مطالعہ کی طرف راگب ہو گئی یوں ایک دن بڑا مسئلہ حل ہو گیا تمہیں یاد ہے پہلی بارش کے وہ شیر ہماری سمجھ میں نہیں آئے تھے میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو جنہوں ملک نے سجدہ کیا تھا میں وہ سبر سمیم ہوں جس نے بار امانت سر پہ لیا تھا سوچتے سوچتے تو یہ میری سمجھ میں آ گیا کہ انسان کی پیشانی میں اسم اللہ کا نور رکھا گیا ہے سجدہ اسی کو کرایا گیا تھا دوسرا شیر عجیب طرح سے سمجھ میں آیا میں جن حالات سے گزری تھی ان میں آدمی جبر اور قدر کے فیصلے میں الجت جاتا ہے میں سوچتی کیا میں چاہتی تو تم سے شادی کر سکتی تھی کیا یہ میرے اختیار میں تھا تمہاری محبت تو مجھے زبردستی سوپی گئی تھی میں نے بلا ارادت تم سے محبت نہیں کی تھی میں سوچتی کیا میں مجبور نہیں ہوں یا مجھے اختیار ہے اگر میں مجبور شخص ہوں تو پھر سزا کیسی اور جزا کیوں اس سلسلے میں مطالعہ کرتی رہی ایک دن میں مولانا ابو علی سے مودی کی جبرو خدر پڑ رہی تھی کہ تھٹک گئی لکھا تھا کہ انسان کی عظمت اس میں بھی ہے کہ اس نے اللہ کی ایک عظیم امانت کا بوجھ اٹھایا ہے شاہ فرید پڑھتے پڑھتے رک گئے ان کے کانوں میں الہی بش کی آواز گونجی اللہ جی نے پکارا سے کوئی ہے جو میری ایک امانت کا بوجھ اٹھائے یہ سن کر سمندر کی سانس ٹوٹنے لگی پہاڑ حیبت سے لرزنے لگے پوری کائنات پر لرزہ تاری ہو گیا شاہ صاحب حیرت سے خط پڑھنے لگے لفظوں کا فرق تھا خط میں وہ ہی کچھ لکھا تھا جو الہی بخش نے کہا تھا وہ پڑھتے چلے گئے یوں میری سمجھ میں ناصر کازمی کا وہ شیر آ گیا یقین ہے کہ تم بھی سمجھ چکے ہوگے پھر بھی یہ سب کچھ لکھ دیا ہے کہ تم سے تعلق کی وجہ سے ضروری تھا یہی ایک چیز تو تم سے شیئر کر سکتی ہوں میں اب میں اپنی عرض بیان کر دوں جس کے لیے یہ میں نے خط لکھا ہے میرے نزدیک تم بہت بڑے انسان تھے بڑے مقام والے پھر بھی میں ہمیشہ تمہارے لئے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہوا تو تم جنت میں جاؤگے جنت میں تم اپنی مرضی کا ساتھی بھی مانگ سکتے ہو میری التجاہ ہے کہ اس موقع پر تم رب کریم سے مجھے طلب کر لینا اپنی سادھی کو یقین کرو اسی خواہش کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کہیں کہ کہیں اور پابند ہو جاؤں گی دنیا میں اونچ نیچ ہے تفریق ہے اسی لئے ہم نہیں مل سکے تو وہاں تو مل سکتے ہیں جہاں یہ جھگڑے نہیں ہوں گے نہ کوئی شہری ہوگا نہ کوئی دہاتی ہوگا میں نے شادی نہیں کی سو اب تم اللہ کے حضور مجھے طلب کر سکتے ہو میں شہری عورت ہوں وفا کا دعویٰ ہے نہ حیاء کا لیکن اللہ کی پاکی کی خسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں اس لمس کے سوا میرے جسم پر کوئی داغ نہیں جو اس آخری رات تم سے لپٹنے کا نتیجہ ہے اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے وہ بھی میں نے خواہش کے تحت نہیں کیا تھا صرف تمہیں بھگانا محصود تھا اس پر بھی اللہ سے توبہ کرتی رہی ہوں اور یقین ہے کہ میری توبہ خبول کر لی گئی ہے میں بیدار ہوں الہی بس میں بیدار ہوں اب میں دنیا میں میری ہر کلتی کو ماف کر دینا فی امان شاہ صاحب شل ہو رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے ان کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا تھا وہ بھی جو انہوں نے نہیں دیکھا تھا اور جو وہ نہیں جانتے تھے دیر تک وہ ساکت بیٹھے رہے آنکھوں سے آنسو بہتے رہے پھر انہوں نے لرستے ہاتھوں سے وہ خط مدسر کی طرف بڑھایا یہ بھی پڑھ لو بالکو تمہارا باپ تمہیں اپنی زندگی دکھانا چاہتا تھا اللہ نے اس کی خواہش پوری کر دی تینوں لڑکے خط پڑھنے لگے بانڈا بڑنگ کے جلاہے عاشق الہی برش کی کہانی افتتام کو پہنچ گئی لیکن نہیں الہی برش کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی الہی برش کی وفات کو دو ماہ ہوئے ہوں گے کہ حاجی نیاز محمد شاہ فرید سے ملنے ان کے گھر آئے انہوں نے اس بار حج کی سعادت حاصل کی تھی انہوں نے شاہ فرید کو خجور اور آب زمزم کا تحفہ پیش کیا اور ایک تذبی بھی دی دونوں باتیں کرتے رہے پھر حاجی نیاز محمد نے کہا سنا ہے کہ الہی بخش فوت ہو گیا ہاں بھائی موت تو سب کے لئے ہے اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے بہت نیک آدمی تھا شاہ صاحب بولے اس کے ہاں دعا کرنے چلیں گے ضرور کیوں نہیں دراصل اس کی ایک امانت ہے میرے پاس حاجی صاحب نے وضاحت کی حس سے واپسی پر مجھے کراچی میں رکنا پڑ گیا تھا یہاں آنے میں دیر ہو گئی دونوں بانہ مڈنگ کے لئے نکل کھڑے ہوئے شام کا وقت تھا الہی بش کے تینوں بیٹے گھر میں موجود تھے دعا ہوئی پھر حاجی نیاز محمد نے وہ تھیلہ کھولا جو ان کے ہاتھ میں تھا میرے پاس الہی بش کی کچھ امانت ہیں انہوں نے کہا ایک تو الہی بش کی اپنی ہے باقی آپ گھر والوں کے لیے لڑکے حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے حاجی صاحب نے زمزم کی پانچ شیشیاں خجوریں تین ٹوپیاں پانچ تذبی اور ایک جا نماز دی یہ زمزم کی ایک ایک شیشی ایک تذبی آپ پانچوں کے لیے ہے میرا مطلب ہے تم تینوں کے اور تمہاری والدہ اور ہمشیرہ کے لیے ٹوپی ایک ایک تم تینوں کے لیے ہے اور جا نماز تمہاری ماں کے لیے ہے الہی بخش نے یہی کہا تھا مجھ سے مدسر نے تمام چیزیں لے لیں جزاک اللہ حاجی صاحب حاجی صاحب نے پھر تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور اس بار ایک بڑا رمال اور دعاؤں کی ایک چھوٹی سی کتاب نکالی اور یہ ہیں الہی بخش کی امانتیں یہ اببہ نے کب دی آپ کو حج کے بعد حاجی نیاز محمد نے کہا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے سامنے اس سے ملاقات ہوئی میں نے اس خیریت پوچھی تو وہ کہنے لگا طبیعت ٹھیک نہیں ہے نیاز محمد میں نے اس سے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے الہی بخش اس نے دکھایا کہ دعاؤں کی یہ کتاب اس رمال میں لپٹی تھی میں نے کہا کہ مجھے دے دو اس نے یہ دونوں چیزیں مجھے دے دیں پھر بولا نیاز محمد میرا ایک کام کرو گے اس نے مجھ سے یہ تمام چیزیں گھر لانے کی فرمائش کی تم لوگوں کے نام لے کر کہا کہ کس کے لئے کیا لے کر جانا ہے میں نے کہا کہ یہ سب تم خود بھی تو لے جا سکتے ہو تو اس نے اداسی سے کہا کہ میں بہت بیمار ہوں خود ہی پہنچ جاؤں تو بڑی بات ہے تم بس میرا یہ کام کر دو میں نے وعدہ کر لیا اور اللہ کی انعیس پورا بھی کر دیا اب یہ الہی بش کی امانتیں بھی لے لو بیٹے شاہ فرید کی اپنی کیفیت عجیب تھی وہ الہی بش کے بیٹو کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے یہ لے لو نہ بیٹے حاجی صاحب نے کہا چاچہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے مدسر نے رندی ہوئی آواز میں کہا اب حج پر تو جا ہی نہیں سکے تھے حاجی نیاز محمد حقہ بکہ رہ گئے کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹے میں خود ملا ہوں کوئی اور ہوگا چاچہ شکل ملتی ہوگی مزمل بولا ہاں چاچہ حج کے خرچ کے پیسے تو اببہ نے پہلے ہی خرچ کر دیئے تھے نہ خرچ کی ہوتے تب بھی اببہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ حج کر سکتے مبشر نے اس کی تائید کی اور مدسل نے کہا اور عید کے دن اببہ شاجی سے ملنے گئے تھے مزمل نے شاہ فرید کی طرف اشارہ کیا حاج نیاز محمد نے تائید طلب نظروں سے شاہ فرید کی طرف دیکھا انہوں نے ازبات میں سر ہلا دیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نیاز محمد کچھ بھی ہو مجھے یقین ہے کہ وہ الہی بحش ہی تھا حاج نیاز محمد نے کہا تم یہ رمال دیکھو یہ الہی بحش کا نہیں ہے کیا مدسل نے رمال دیکھ کر اسے کھولا وہ الہی بحش کا پسندیدہ رمال تھا رنگین رمال جس پر روزہ مبارک کی شبی بنی تھی الہی بحش اس رمال کو سر پر لپیٹے رہتا تھا گزشتہ کئی روز سے رمال نظر نہیں آ رہا تھا لیکن مدسل کو یاد تھا کہ الہی بحش نے عید کی نماز یہی رمال سر پر باندھ کر ادا کی تھی بھائی ذرا دکھاؤ تو مضمن نے ہاتھ بڑھا یا یہ تو ابباخی کا رمال معلوم ہوتا ہے مجھ پر شک کرتے ہو کیا میں جھوٹ بولوں گا حاجی نیاز محمد بگڑ گیا ارے گصہ نہ کر نیاز محمد شاہ فرید نے ان کا کندہ تھپکا لڑکوں کا خصور نہیں بات ہی ایسی ہے اب مبشر رمال کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا پھر رمال ایک بار لانڈری میں دیا گیا تھا وہاں سے آیا تو اس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا اب وہ سب گنگ رہ گئے تھے ان کے سامنے کیسی حقیقت تھی جو ان کی عقل سے ماورہ تھی دیر تک خاموشی رہی حاجی نیاز محمد کے تصور میں وہ منظر چل رہا تھا جب انہوں نے الہی بخش کو روزہ مبارک کے سامنے دیکھا تھا یہ کیسے ممکن ہے مضمل بڑھ بڑھ آیا یہ سب کیا ہے شاہ جی مدسر شاہ فرید کی طرف مڑا یہ اللہ کی باتیں ہیں بالکو وہ جانے شاہ فرید نے کہا ہر بات سمجھنے کیلئے نہیں ہوتی بعض باتیں پہلے مانی پڑتی ہیں پھر خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں تم لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں شاہ فرید نے کہا اور تم سے بھی نیاز محمد وہ نیاز محمد کی طرف مڑے میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بس ہم لوگوں کے درمیان رہے اس کا کبھی کسی سے تذکرہ نہ کرنا کیوں شاہ جی دو نقصان ہیں کچھ لوگ تو اسے جھوٹ سمجھیں گے مزاق اڑائیں گے اور کیونکہ یہ سچ ہے اس لیے وہ نقصان میں رہیں گے دوسرے جو لوگ اسے سچ مان لیں وہ الہی بخش کی خبر کو پوچھنا شروع کر دیں گے سچ کہتے ہیں آپ حاجی نیاز محمد بولے اور تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے اببہ کو پسند نہیں تھا شاہ صاحب نے لڑکوں سے کہا ورنہ وہ پہاڑی پر دفن ہونے کی مخالفت نہ کرتا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ جی مدسر نے کہا بس اس کو بھول جاؤ اب ہم چلتے ہیں لڑکوں نے انہیں اعترام سے رخصت کیا اور ان کے جاتے ہی گھر میں اس رومال کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ رومال کیسے ملتا وہ رومال جو حاجی نیاز محمد انہیں دے کر گئے تھے اور جو بیٹھک میں میز پر رکھا تھا وہ رومال گھر میں کہیں اور کیسے ملتا وہ تینوں گھر سے نکلے اور باپ کی خبر کی طرف چل دیئے ڈیرے دی ون نامی گاؤں کے محلے سادات آبادی میں واقع فرید حسین شاہ کے مکان کے اپری حصے میں آج بھی الہی باش کا کیا ہوا وہی رنگ چمک رہا ہے الہی باش کا رنگ